السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا بیان سنا رہے ہیں جو انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں کیا تھا جس کا موضوع ہے اسلام میں خودکشی حرام یہ انہوں نے بائیس نومبہ انیس سو چھاسی کو کیا تھا تو آئیے سنتے ہیں خودکشی نہیں کرنے دیتا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا شخص حاضر ہوا فتح مکہ کے بعد کہ جس کے ہاتھوں سے بڑا سنگین جرم ہوا تھا غزوہ عوض میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے وحشی بن حرب قرائے کا قاتل تھا غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے سنادید مکہ نے اسے خریدا اور کہا کہ حمزہ کو مار کر آؤ مو مانگا انعام پاؤ سطح مکہ کے بعد یہ وحثی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آنکھیں آسوں سے لبریس تھی کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی اگر میں اسلام قبول کرلوں تو میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن سکتا ہوں سیرت سرور کائنات میں آتا ہے کہ وحشی بن حرب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو بہت کم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایسا کیوں تھا اس نے اب عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کرلوں تو کیا میری خطا باف ہو سکتی میں جہنم سے بیچ سکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کے لہجے میں جواب دیا فَمَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَا اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک بات ہے جو ماف نہیں ہوتی باقی ساری خطائیں ماف ہو جاتی ہیں اور وہ بات شرک کیونکہ شرک گناہ نہیں ہے غداری ہے گرائمر میں اسے ظلم سے معنمن کیا گیا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ نَازِی لیکن جب ہم اپنے انداز میں اس کا مفہوم بھونیں گے تو غداری محشی آز کرتا ہے اللہ کے رسول قرآنِ قریب میں ایک جگہ پر یہ بھی تو آیا ہے کہ مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدَا فَجَزَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا پھر روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے تو مومن کو نہیں ایک مومنِ آزم کو قتل کیا ہے جس کی مجلومیت نے آپ کو بھی عابدیدہ کر دیا قہد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے چکڑے دیکھ کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہوئے تھے تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ خطا بھی معاف ہو جائے گی صاحبِ قرآن نے فرمایا آگے بھی تو پڑھو اللہ من طاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ اگر کوئی خلوصِ دل سے طائب ہو کر اللہ کے حضور جھک جائے ایمان لائے اور ایمان کے بعد عملِ صالح اختیار کرے تو اس کی یہ خطا بھی معاف ہو جاتی ہے صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ صیعات حسنات سے بدل جاتی ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے وحسی بڑا حساس تھا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو ایمان کے بعد عملِ صالح کی بات آئی ہے نا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گی میرا لفظ بڑا مغرور ہے بہت باغی ہے وہ مجھے عملِ صالح نہیں کرنے دے گا مجھ سے کہاں تاجد پڑی جائے گی حضور میں کہاں نوافل ادا کروں گا اور راتوں کا قیام کروں گا اور ذکر و فکر کروں گا یہ عملِ صالح کی شرط تو پوری ہوگی نہیں مجھ سے پھر اسلام بھی قبول کروں عملِ صالح نہ ہو تو جہنم رسید ہو جاؤں بات تو نہ ہوئی مجھے تو گارنٹی چاہیے جنت کی نجات کی زمانت چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے عملِ صالح نہ ہو تب بھی میری برسس کی کوئی امید ہے تو یہ ہے تو تھی فرمائے قل یا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا وَلَا أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن سے زندگی کے سفر میں بہت لگدشیں ہوئیں بہت ٹھوکریں کھائیں ان سے کہہ دیجئے میرے رسول تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں اپنی خطاؤں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جایا کرو بلکہ میری رحمت پر نظر رکھا کرو وہ تو نکتہ نواز ہے بہتی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد آپ کا رضاکار بن کر چیز سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتی تجھے مبارک ہو ایمان نصیب ہوا تیری جہنم تو جنت سے بدل گئی بس صرف اتنی مہربانی کیا کرو کہ میرے سامنے ذرا کم آیا کرو اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں یہ بات تو اتر گئی نا وحشی کے وجدان میں اور جذبات کی گہرائیوں میں راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ العالمین میری ایک صفاقانہ عدا سے تیرے محبوب زخمی گیا میں نے تیرے ایک نامورد دشمن مارا تیرے محبوب کو عشق بار کر ڈالا اب کوئی اپنا نامورد دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے تو خلافت صدیقی میں خلافت راشدہ کے تاجدار اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب منکرین ختم نموت کے خلاف جہاد ہوا مسلمہ قذاب کے خلاف ابو بکر کی متفقہ قیادت میں اس امت نے جب جہاد کیا ہے تو اس میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا ابلے دن میدان کارزار میں اترنا تھا ساری رات رو رو کر دعائیں مانگیں صبح ہوئی تو ایک کونے سے آواز آئی فرزندان اسلام مبارک بات دو اللہ نے میرے آنسوں کی لاج رکھ لی اور میری تمنا پوری کر دی فرزندان اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو وحشی مسلمہ قذاب کے سینے پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پر اٹھا رکھا ہے کہنے لگا میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا رحمتِ عالم کی آنسیں برس پڑی تھی اب مطمئن ہوں حضور کے بعد دعوے نبوت کرنے والے کو بھی جہنم رسید کر کے جا رہا ہوں اب حسر میں حضور مسکراتے ہوئے مجھے سینے سے لگائیں گا ساری قضائیں ادا کر دی میں نے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں اس لئے عرض کیا ہے کہ اسلام واحد منزل ہے انسانی فکر کی اور عمل کی جو انسان کو حلاقوں سے بچاتا ہے اور مایوسیوں کے دلدل سے نکالتا ہے ناظرین آپ نے ابھی بیان سنا تو آپ سے ایک بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ